بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچو کیا حال ہے آپ لوگوں کا امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے پیارے بچو آج ہم سنے رہے حروف اردو قائدہ کی پڑھائی کریں گے تو کھولتے ہیں صفحہ نمبر چھے صفحہ نمبر چھے پر پیارے بچو آج ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے سرگرمی بسمین کے یہ ایکٹیوٹی ہے جو ہم نے کرنی ہے یہاں پر ڈاٹیڈ فارم میں میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں ٹریسنگ کرنی ہے ہم لوگوں نے یہاں پر اور یہ کیٹرپیلر بنی ہوئے یہاں پر بلکل اس کے اوپر اوپر آپ لوگوں نے ٹریسنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ٹریسنگ کرنی ہے یہاں پر لائنز پر رائٹ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اب نیکس لائنز کو ہم کریں گے ٹریسنگ بلکل اس کے اوپر اوپر آپ نے کرنی ہے اس کے بعد کرز آتے ہیں کرز کے اوپر آپ نے بلکل ڈاؤن ڈاؤن ڈ اپ ڈاؤن ڈ اپ ڈاؤن ڈ اپ اگین اچھا رائٹ ہینڈ سے آپ work کر رہے ہو جب لکھ رہے ہو یا ٹریسنگ کر رہے ہو لیفٹ ہینڈ آپ کا بک کے اوپر ہونا چاہیے تاکہ آپ کی پینسل گریپ اچھی ہو آپ کی بک جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کی گریپ میں ہو اور تاکہ آپ کا کام اچھا ہو اب پھر ٹریسنگ کر رہے ہیں ہم ڈاؤن کے بلکل اوپر ٹریسنگ کرنی ہے آپ نے like this اب یہ کا شیف بنی ہوئے ہیں ڈاؤنڈ کوشش آپ کی یہ ہی ہو کہ آپ بلکل dots کے اوپر لکھو نکتوں کے اوپر اوپر لکھو اب یہ ایک مزے کی activity ہے race کرتی ہوں ٹھیک ہے اب پھر ہم نوم interesting کرنی ہے page number 6 کر رہے ہیں نکتوں کے اوپر لکھ پیج نمبر 6 کی ہے اور یہاں پہ جو ہر پیج کے نیچے انہوں نے ایک اچھی بات دکی ہوتی ہے کھانا چبا چبا کر کھانا چاہیے جب بھی ہم کھانا کھائیں پیارے بچوں وہ ایک دام سے بڑے بڑے نوالے لے کے اندر نہیں لے کے جانا چاہیے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے چاہیے اور ان کو چبا چبا کر کھانا چاہیے تاکہ آپ کو آرام سے حضم ہو جائے اور کوئی problem بھی نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم کریں گے پیج نمبر 7 پیج نمبر 7 میں ہم نے پڑھنا ہے علیف انار کیا پڑھنا ہے علیف انار علیف انگور علیف انار علیف انگور پیج نمبر 7 پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے علیف انار علیف انگور اب انار یہاں پہ لکھاو ہے انار کنہ روپ سے ملکے بنے علیف نون علیف رے الیف انگور انگور کنے حروف سے ملکے بنے الیف نون گاف وااوری انگور الف مددہ آم الف مددہ آلو الف مددہ آم الف مددہ آلو آم جو ہے وہ کنے حرف سے ملکے بنے الف مددہ میم آم الفمت آ میم آم اور آلو کی نارو سے ملکے بنائے الفمت دا لام والو آلو الفمت آ لام واؤ آلو اب ہم پیسٹ نمبر ایٹ کی ریڈ کریں گے پڑھائی کریں گے اب یہاں پہ شروع ہو رہا ہے بے سے تصویریں بے جو ہے یہ ایک بے کا خاندان ہے جس میں آتا ہے بے پے تے تے سی اور بے کے خاندان میں سب سے پہلے ہے بے خود اور بے کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں ایک بے با بلی بے با بلی بے با بلی بلی جو ہے وہ کنہ روح سے ملکے بنتا ہے بے لام لام چھوٹی ہے بلی بلی کنہ روح سے ملکے بنتا ہے بے لام لام چھوٹی ہے بلی بے با بلی نیکس جو پچھر ہے وہ ہے بکری کی بکری کنہ روپ سے ملکے بنتا ہے بے کاف رے چھوٹیے بکری بکری کنہ روپ سے ملکے بنتا ہے بے کاف رے چھوٹیے ری بکری بے با بلی بے با بکری بے با بلی بے با بکری بے با بلی بے با بکری اب بے کے نیچے کتنے نکتے ہیں بے اور یہ بے کا خاندان ہے جس کا پہلا فرض جو ہے وہ ہے بے اب بے کے خاندان کا اگلا جو حرف ہے وہ ہے پے اور پے کے نیچے کتنے نکتے ہیں تین ایک دو تین بے کے کتنے نکتے ہیں ایک اور پے کے کتنے نقصے ہیں تین پیپا پتنگ پیپا پتہ پیپا پتنگ پیپا پتتہ پیپا پتنگ پیپا پتہ اب پتنگ جو ہے پتنگ کنہ روح سے ملکہ بنا ہے پے تے نون گاف پتنگ پے تے نون گاف پتنگ پیپا پتنگ اور پتہ جو ہے وہ کنہ روح سے ملکے بنے پے تے تے علیف پتہ پے پا پتہ تے 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 لام چھوٹیلی تتلی تتلی جو ہے کنہ روح سے ملکے بنی ہے تے تے لام چھوٹیلی تتلی اور تے جو ہے یہ بھی خاندان کا حصہ ہے بے کے نیچے دیکھو بے کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے جبکہ پے کے نیچے کتنے نکتے ہیں تین اور اب ہے تے تے کے اوپر کتنے نکتے ہیں دو نکتے ہیں تے کے اوپر کتنے نکتے ہیں دو اور تے سے کون کون سے تصویر بن رہی ہے یہاں پہ تے تھا تتلی تتلی کی نا روح سے ملکے بنے ہیں تے تے لام چھوٹیلی تتلی تیتہ تربوس اور تربوس جو ہے وہ کنہ روح سے ملکہ بنتا ہے تے رے بے واؤ زے تربوس تے رے بے واؤ زے تربوس تربوس کنہ روح سے ملکہ بنتا ہے تے رے بے واؤ زے تربوس تیتہ تتلی تیتہ تربوس تیتہ تتلی تیتہ تربوس نیکسٹ ہے ٹے یہ بھی ٹے کے خاندان کا حصہ ہے ٹیٹا ٹوپی ٹیٹا ٹوپی ٹیٹا ٹوپی ٹیٹا ٹوماٹر ٹیٹا ٹوماٹر ٹوپی جو ہے وہ ٹی ٹوپی جو ہے ٹوپی کنہ روپ سے ملکہ بنتا ہے ٹے واؤ پے چھوٹی یہ ٹوپی ٹے واؤ پے چھوٹی یہ ٹوپی اور ٹوماٹر کنہ روپ سے ملکہ بنتا ہے ٹے میم الف ما ٹے رے ٹوماٹر ٹے میم علیف ٹے رے ٹوماٹر ٹیٹا ٹوپی پیارے بچوں ابھی بے کے خاندان کے حروف کون کون سے ہیں بے بے کے نیچے ایک نکتہ ہے پے بے کے نیچے تین نکتے ہیں ٹے ٹے کے اوپر دو نکتے ہیں اور ٹے ٹے کے اوپر ٹوہ ہیں اب اس کا آخری جو فارد ہے بے کے خاندان کا وہ ہے سے 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 کے اوپر کتنے نکتے ہیں تین ایک دو تین سے سا سمر سے سا سمر سے کے اوپر سے کی نیچے روپ سے ملکہ بنتا ہے سے میم رے سے میم رے سمر سے سا سمر سے سا سمر پیارے بچوں بے کا خاندان جو ہے وہ مکمل ہو چکے اب ہم اس کی مشک کرتے ہیں مشک میں ہے میرے ساتھ پڑھیں علیف علفمت آ بے بے تے تے سے تلاش کریں کیا تلاش کرنا ہے تے اور ٹے کیا تلاش کرنا ہے ہم نے تے اور ٹے علفمت آ تے تے کو ہم دائرہ لگا دیں گے تے کے گرد سے پے ٹے تے کے گرد بھی ہم دائرہ لگا دیں گے بے پیارے بچوں ابھی ہم لوگوں نے پیچ نمبر ٹین تک بے کے خاندان کو ریڈ کی ہے اس کی پڑھائی کی ہے آپ نے اس کی پہچان بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اور حروف کی پہچان بھی کرنی ہے تصویروں کی بھی کرنی ہے اور بے پے تے تے سے تمام حروف جو ہیں ان کی اچھے پہچان کرنی ہے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ بے کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے بے کے نیچے تین نکتے ہوتا ہے تے کے اوپر دو نکتے ہوتا ہے تے کے اوپر ٹوپی ہوتا ہے اور سے کے اوپر تین نکتے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے پیچ نمبر ٹین تک ریڈنگ کرنی ہے اور یہ مش کرنی ہے اپنا بہت خیار رکھیے گا نیکس سیکچر میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ